ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ اور اس ویڈیو میں میں بات کروں گا وہ کورسز جو کہ ہاک شولے رائن وال میں ماسٹرز کے انگلیش کے اندر آفر ہوتے ہیں ان کورسز کی ہم لوگ بات کر لیں گے تو فور فیکیلٹیز ہیں جس کے اندر یہ ہیچ ایس آر ڈیو میں یہ کورسز آفر ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس کو جلدی سے پھر شروع کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی ٹائم ویسٹ نہ ہو اچھا میں سب سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ ان سب کی جو میں ریکوائرمنٹس وغیرہ آپ لوگوں کو جو بتاؤں گا وہ ایک جرنل سی بتاؤں گا باقی ہر ایک ڈگری کی جو ہے ہاو ٹو اپلائے این ویر ٹو اپلائے وہاں پہ لکھا ہوا ہے ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر وہاں پہ آپ جا کے خود دیکھ سکتے ہو کیونکہ کچھ ڈگریز کے اندر کچھ ایکسٹر کولیفیکیشنز بھی چاہیے ہوتی ہیں تو یہ میں نے شروع میں بتا دیا لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے جو ان کی جو فیکیلٹی ہے وہ ہے ٹیکنالوجی بائیونکس کی اس کے اندر دو ڈگریز جو ہیں وہ آفر ہوتی ہیں اس کی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں جلی سے سب سے پہلے ہے ایم ایس سی بائیونکس اور دوسری ہے ایم ایس سی میکینیکل انجینرنگ یہ دو چیزیں آفر ہوتی ہیں سب سے پہلے والی فیکیلٹی کے اندر اور سیکنڈ والی جو ہے وہ ہے لائف سائنسیس اس کے اندر ایک ہی ڈگری آفر ہوتی ہے وہ ہے ایم ایس سی بائیولوجیکل ریسورسز تو ایسے ہو گئی یہ بات ہماری سیکنڈ کی اور تھرڈ جو ہے سوسائیٹی ان اکنومکس ہے اس کے اندر ہے ایم اے سسٹینیبل مینیجمنٹ اور دوسری ہے ایم ایس سی اکنومکس ان فائننس ان دونوں کے اندر ہی میں نے ایڈمیشن اچھلی لیا واہ ہے اور اس کی ویڈیو بھی میں نے شیئر کی ہوئی ہے اور ریڈی تو یہ ایسے ہو گیا نمبر فور پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے ہماری کمیونکیشن ان انوارمنٹ کا جو کی جو فیکیلٹی ہے اس کے اندر آفر ہوتی ہیں کچھ ڈگریز ان کے میں نام بتا دیتا ہوں ایم اے ڈیزائن ان انٹریکشن سب سے پہلا اور دوسرا ہے ایم اے انفرمیشن انجنیرنگ ان کمپیوٹر سائنس یہ آفر ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور جو آفر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایم ایس سی انٹریکشن منیجمنٹ ان سائکولوجی اور ایم ایسی یوزیبیلٹی ان انجنیرنگ یہ سب چیزیں آفر ہوتی ہیں یہاں پہ اور پھر آپ لوگ اس کے اندر دیکھ کے اپلائے کر سکتے ہو اچھا جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی جو ریکوارمنٹس ہیں وہ الگ الگ ہے پہلے تو آپ کو چاہیے انگلیش پروفیشنسی جو کہ آئیلز یا تویفل کی صورت میں آپ کو دکھانا پڑتا ہے اور گریڈ مینیم گریڈ جیسے ایک نومکس ان فائننس کے لیے آپ کو 2.5 کا جرمن گریڈ چاہیے تو آپ کو جو بھی پاکستانی ہے انڈیا کا جو بھی سی جی پی ہے اس کو آپ لوگ جو یونی ایسٹ کا جو کلکولیٹر ہے وہاں سے جا کے آپ لوگ جرمن گریڈ کے اندر کنورٹ کر سکتے ہو اور پھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو نا اس کو کہ کوئن سے گریڈ ہے تو جیسے سسٹینبل جو تھی میری جو والی جو ڈگری جو تھی اس کے اندر 2.5 جرمن گریڈ چاہیے تھا اور اس کے اندر جو ایکنومکس ان فائننس ہے اس کے اندر بھی تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے ان کی ویب سائٹ کے پر دیکھ سکتے ہو کہ کیسے کرنا ہے آپ لوگ کو کیا ریکوارمنٹس ہے اور جی آر ای بھی چاہیے تھا ایکنومکس ان فائننس کے لیے آپ کو 310 کا اس کا سکور چاہیے تھا شاید تو اس طرح کی کچھ ایکسٹر کولیفیکیشن بھی کبھی کبھی چاہیے ہوتی ہیں تو وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور جو پروگرام رسٹرکٹڈ میں ہیں وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کمپیٹ کرتے جو آپ دوسری رسٹرکٹ کے ساتھ جس کی پروفائل بیسٹ ہوتی ہے اس کو وہ لوگ رکھ لیتے ہیں باقی کو نہیں رکھتے تو ریکوارمنٹس بیسکس دو ہی ہیں ایک آپ کی جو ریلیونٹ ڈگری ہو پہلے آپ جس کورس میں اپلائے کر وہ اس کا ایک جرمن گریڈ ہو آپ کا جو ریکوائیڈ جو مینشن ہے آپ کی ڈگری کے لیے وہ اور دوسرا آئیلز کی چیز اور یہی کچھ ہے بارال اور زیادہ کچھ اتنا کامپلیکیٹڈ نہیں ہے میں نے تین سے چار ڈگریز میں سی نورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیا ہے اور کیا چاہیے اور میری کو اتنی اچھی خاصی پروفائل ہے بھی نہیں میں نے جو لاسٹ ڈگری جو کی تھی 2008 میں کی تھی ٹھیک ہے تو سوچ لو کتنا لمبا میرا جو ہے وہ گیپ رہا ہے ایڈوکیشنل پھر بھی ان لوگوں نے کچھ پوچھا نہیں کیا نہیں اور ایڈمیشن مجھے دے دیا تو آپ لوگ بھی اپلائے کرو کوئی بھی مسئلہ ہو مجھ سے پوچھو میرا جو انسٹاگرام ہے وہ سیم ایز میرا جو چینل کے نیے میں اس کا سیم یہ میں کوئی بھی وہ ٹیگ ہوئی رہا نہیں ڈالتا ہوں کیونکہ ایسا نہ لگے کہ یار کہیں میں لوگوں کو انسٹاگرام پہ کھےچنا چاہ رہا ہوں اپنے پاس ٹھیک ہے تو پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے اللہ حافظ